لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم میں ترہ ترہ کے عذاب ہوں گے تو قرآن و حدیث میں آگ کے علاوہ جہنم میں دیے جانے والے عذابوں کی بہت سی قسموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہاں بعض گناہوں کے خاص خاص عذابوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے یہ دراصل سورہ سعد کی آیا ہے آیہ نمبر ففٹی ایٹ و آخر من شکلیہی ازواجن اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب اور کہیں صرف عذابن علیم کا لفظہ ہے دردناک عذاب کہیں عذابن عظیم کا لفظہ ہے بہت بڑا عذاب کہیں عذابن شدید کا لفظہ ہے بڑا سخت عذاب تو اس طرح کئی اور الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ شدید اور یہ عظیم اور یہ علیم اس سے کیا مراد ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جیل میں ویسے تو مجرموں کی سزائیں متعین ہوتی ہیں لیکن بعض نامی گرامی مجرموں کے لیے بعض اوقات افسران بالا صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلا مجرم کو اچھی طرح سبق سکھایا جائے اور جلات خوب جانتے ہیں کہ افسر بالا جو کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے وہ چاہتے کیا ہیں کیا سبق سکھانا ہے کیا طریقہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے بڑے بڑے علمبرداروں کو سبق سکھانے کیلئے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ پھر دیکھو فلا فلا مجرم کو عذاب علیم دیا جائے گا جہنم کے داروں کے خوب جانتے ہوں گے کہ ایسے کٹ کافروں کو عذاب علیم دینے کی کون کون سی شکلیں ہیں اچھا یہ ہے وہ جہنم اور اس کے عذاب جن کا ہم پچھلے کئی دروس سے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے خبردار کیا اپنے رسول کو پاک نبی کو نظیر بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آگ سے ڈرانے میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ ہم تک مہچا دیا اور لوگوں کو بار بار خبردار کیا کہ دیکھو اتق النار اس آگ سے بچو اس آگ سے بچو اچھا مسلم شریف میں جو ایک روایت آتی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ بھئی آگ سے بچو خاک خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو اور جو یہ بھی نہ پائے وہ اچھی بات ہی کہہ کر بچے تو زبان سے اچھی بات نکالو اپنی زبانوں کو پاک کرو اپنی زبانوں کو صاف کرو تو مسلم شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں کہ جس کے پاس خجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو آگ سے بچانے کے لیے کتنی زیادہ آرزو کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ حریص حرص کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اس طرح سکھلاتے جیسا قرآن مجید کی صورتیں سکھلاتے ہیں یہ تو نسائی شریف کی روایت ہے اچھا حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیے بھیجتا کہ وہ اعلان کریں لوگوں جہنم کی آگ سے بچو لوگوں جہنم کی آگ سے بچو ساری دنیا میں نہ سہی لیکن اتنا تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کر ہی سکتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے اپنے عائزہ و اقارب کو جہنم کی آگ سے ڈرا دے اپنے دوست و احباب اور اپنے دائیں بائیں ہمسائیوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے کہ لوگوں اس آگ سے بجو اس آگ سے بچو خاک خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر جس کے پاس وہ بھی نہ ہو تو کوئی اچھی بات کر کے لوگوں اس آگ سے بجو اتقو النار اللتی وقود ہنناس والحجارہ وہ اس آگ سے بجو جس کا ایدھن بنیں گے آدمی اور پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے اس جہنم کی ہر سزا سے ہم سب کو بچائے اس کے ہر عذاب سے ہم سب کو بچائے اور ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے وما علینا إلا البلاغ موسیقی